اسلام علیکم بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سکھایا جو کچھ بتایا وہ مکمل ذابطہ حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کی بارہ چیزیں ہیں جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں بے شک اس میں بھی صحت کا راز چھپا ہوگا شفا چھپی ہوگی صحت یا بھی چھپی ہوگی تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بارہ چیزیں کیا ہیں اور اس کا استعمال کر کے ہم بھی صحت شفا پانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بارہ گزائیں کون سے ہیں جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ان کی پسندیدہ گزائیں ہیں بے شک اگر ان کی پسندیدہ گزائیں ہیں تو ہمارے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوں گی تو اس میں نمبر ایک ہے انجیر انجیر ایک طرح کا پھل ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدے اور افادیت ہے تو ہمیں انجیر کو اپنی گزا میں ضرور شامل کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر آتا ہے گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گوشت گزاؤں کا سردار ہے یعنی کھانوں کا سردار ہے تو اس کے ہی معلوم پڑتا ہے کہ گوشت کھانا کتنا فائدے مند ہے نمبر تین ہے زیتون زیتون پھل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی بہت فائدے مند ہے لوگ اس کے تیل کو بھی استعمال کرتے ہیں خجور خجور کی خوبی تو کسی سے چھپی ہی نہیں رمضان کے وقت افتار کے وقت خاص طور پر خجور کھایا جاتا ہے اور خجور میں بہت فائدے ہیں ایک خجور ہی ہمارے جسم کو اتنی طاقت بخش دیتا ہے کہ کس کے کیا کہنے نمبر پانچ شہد جیسے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حدیثیں آئی ہیں کہ شہد میں شفا ہے ہر بیماری سے شفا ہے تو جس چیز میں شفا ہوگی وہ چیز خود کتنی قوی طاقتور اور افادیت سے بھرپور ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تلبینہ تلبینہ جو ہے وہ دودھ میں جوہ کو پکایا جاتا ہے اس میں خجور دال کر بھی پکایا جاتا ہے اور شہد ملا کر کھایا جاتا ہے ہر چیز جسم کو طاقت بخشتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ناساز ہوتی تھی ان کی طبیعت تو تلبینہ کھاتے تھے اور اس وقت جو صحابی وغیرہ بیمار ہوتے تھے آپ انہیں بھی تلبینہ کھانے کی تلقین کرتے تھے دودھ دودھ میں بہت افادیت ہے بہت طاقت ہے قدو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ چیز ہے قدو کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ آپ جب ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے تھے صحابیوں کے ساتھ تو آپ کسی اور کے سامنے سے بھی قدو اٹھا کر نوش فرما لیتے تھے جو کی روٹی بہت قوت بخش ہے انگور انگور میں بھی بہت زیادہ طاقت ہے یہ ایک جنتی پھل ہے انشاءاللہ میں جنت میں بھی کھانے ملے گا اس کے علاوہ ہے سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے گھروں میں سرکہ اور شہد ہمیشہ رکھیں پھر ہے انار انار میں بھی بہت طاقت اللہ سے دعا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لئے فائدے مند ہو جس میں ہماری آفیت چھپی ہو ہمیں وہ کھلاتا پلاتا رکھے اور جس میں ہماری آفیت نہیں ہو ہمیں ان سے دور رکھے آمین آمین